علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ازواج متحرات میں سے ہیں ان کی رخصتی کس سن میں ہوئی حجرت کے پیرے سال حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی مدینے میں ہوئی سبحان اللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مبارک بیٹی جن کو خاتون جنت یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے ان کا نکاح کس سے ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ غزوہ سویق کب رونما ہوا تھا غزوہ سویق ماہ دل قادہ میں رونما ہوا سبحان اللہ غزوہ سویق جو ہے ماہ دل قادہ میں یہ پیش آیا تھا غزوہ وہ غزوہ اس جہاد کو کہا جاتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جس کے ساتھ شریکوں صحبہ اکرام علیہ وردوان کے ساتھ تو یہ ماہ دل قادہ میں ہوا تھا وہ کون سا سال تھا صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم جاری ہوا دو اجرے میں جواب درست ہے غزوہ کی تعداد اور سرائیہ کی تعداد کتنی ہے کتنی کوئنٹیٹی ہے غزوہ کی اور سرائیہ کی غزوہ کی تعداد ستائیس اور سرائیہ کی تعداد چھپن تھی سبحان اللہ تو کون سے صحابی ہیں جن کا لقب غسیل الملائکہ ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کس صحابی کی لاش کو فرشتوں نے دفن کیا حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ ہم کی لاش کو فرشتوں نے دفن کیا سبحان اللہ حضرت عامر بن فہیرہ وہ ببارک صحابی کے جن کی لاش کو فرشتوں نے دفن کیا ہے کس صحابی رسول نے کلماتِ ازان خواب میں سنے حضرت عبداللہ بن زید عبداللہ زید بن انسار دوبارہ غور کر لیجئے آپ قریب تو پہنچ گئے ہیں تھوڑا سا نام لینے میں آپ غلطی کر رہے ہیں دوبارہ کہیے بارہ حضرت عبداللہ زید بن انسار ہم نگرانے شورہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کے جواب کو صحیح مانا جائے کہ نہیں آپ نے کہا حضرت عبداللہ زید بن انسار حالانکہ ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن زید انسار کہ کتنے دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا دو دن بعد سبحان اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے حضرت سید الشہدہ عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کے دو دن بعد ایمان قبول کیا اور کیا خوبصورت واقعہ ہوا کہ جب ایمان قبول کیا صحابہ اکرام میں وہ خوشی کی لہر دوڑی کہ وہ نعرہ تکبیر بلند کیا گیا کہ مکہ کے پہاڑ اور مکہ کی وادی اللہ اکبر کی صداوں سے گونج اٹھے تو الحمدللہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دو دن بعد اسلام قبول کیا یہ سوال بھی درست ہوا خطبہ حجت الودا ایک عظیم خطبہ جو رہتی دنیا کے لیے بہت سارے پرنسپلز لیے ہوئے ہیں اس خطبے کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اونٹنی پر بیٹھ کر دیا اس اونٹنی کا نام بتائی قسوہ دوبارہ فرمائیے قسوہ اس اونٹنی کا نام ہے قسوہ جواب درست ہے سبحان اللہ مسجد نبوی کن کے باغ کی جگہ پر بنائی گئی اب آپ نے جواب دینا ہے بہرون نجار سبحان اللہ بنو نجار کی قوم کے باغ کی جگہ پر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی جنگ اہد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے غزوہ اہد میں ستر مسلمان شہید ہوئے تھے جس میں سے چار جو تھے وہ مہاجر تھے اور چھاسر انساری تھے سبحان اللہ ہم نے تعداد پوچھیں انہوں نے اس کو اور ڈسکرائب کر دیا کہ ستر مسلمان شہید ہوئے چار اس میں مہاجر تھے اور سکسٹی سکس انسار صحابہ تھے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا برہ حضور علیہ السلام نے تبدیل فرمایا بلکل صحیح جواب ہے برہ ان کا نام تھا اور یہ نام میرے آقا علیہ السلام نے تبدیل فرمایا اور حضرت جویریہ ان کا نام رکھا جنگ خندق جو کہ پانچ سنے ہجری میں لڑی گئی اس کا دوسرا نام کیا ہے غزوہ خندق تو ہم نے سنا ایک اور بھی نام ہے اس غزوے کو کہا جاتا ہے آپ اس کا جواب دیجئے آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے جنگ احضاب نام سے جنگ احضاب اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے جواب بالکل دلست ہے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے مہینے تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا سات مہینے تک سبحان اللہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ صحابی ہیں جنہوں نے میرے آقا کی میزبانی کا شرف حاصل کیا سات مہینے تک یہ برکت انہیں حاصل ہوتی رہی جواب بالکل دلست ہے شہدہِ بدر کی تعداد کتنی ہے یاد رہے ہم نے اصحابِ بدر کی تعداد نہیں پوچھی ہم نے شہدہِ بدر کی تعداد پوچھی ہے چودہ تھی ہم نے یہ تو ضرور سنا ہے کہ جنگِ بدر میں تین سو تیرہ مسلمان شریک ہوئے لیکن اس میں جو شہید ہوئے وہ چودہ مسلمان تھے جواب درست ہے مہاجر اور انصار ہم نے کئی بار سنا ہے آئیے یہ پوچھتے ہیں کہ مہاجر کس کو کہتے ہیں اور انصار کسے کہتے ہیں آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے اور آپ کے پاس دو اشارے باقی ہیں اور سوال ہے آپ کا یہ نوہ مہاجر اور انصار کی تعریف بیان کیجئے صرف نو سیکنڈ باقی ہیں جو مدینے سے ہجرت کر کے آئے وہ مہاجر کہلائیں اور جنہوں نے مدد کی وہ انصار مدینے جو ہجرت کر کے آئے ہجرت جو ہوئی تھی وہ مدینے کی طرف گئی تھی مدینے سے ہجرت نہیں کی گئی تھی تو یہ جواب تو آپ کا درست نہیں کہلائے گا پانچ مشہور غزوات کے نام بتائیں اور یاد رہے ہم نے غزوات اور سرائے کی تعریف پہلے بیان کر دی ہے آپ نے پانچ مشہور غزوات کے نام بتانے ہیں ٹائم آپ کا شروع ہو چکا ہے جنگِ بدر جنگِ اہد فتحِ مکہ جنگِ خیبر جنگِ بنو قریضہ جواب درست ہے حضرتِ علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح کس سنِ ہجری میں ہوا وہ سنِ ہجری بتائیے ہم نے یہ تو سنا کہ نکاح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مولا علی سے ہوا وہ سن بتائیے کہ جس سن میں ان دونوں مبارک ہستیوں کا نکاح ہوا آپ کے ٹائم شروع ہو چکا ہے دو سنِ ہجری میں بلکل صحیح جواب دو سنِ ہجری میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کرین کا نکاح ہوا غزوہِ فتحِ مکہ کب پیش آیا ماہِ رمضان میں ماہِ رمضان مبارک میں فتحِ مکہ کا یہ غزوہ پیش آیا جواب درست ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزا جل